قانون سازی دو طرح کی ریاستیں دنیا میں پائی جاتی ہیں یہ پولٹیکل سائنس کی بات دو طرح کی ریاستیں ایک ہم کہتے ہیں فیڈریشنل سٹیٹ اور ایک کو کہتے ہیں ہم کونفیڈریشنل سٹیٹ ایک میں صوبائیت ہوتی ہے اور ایک میں مرکزیت ہوتی ہے ٹھیک ہے صوبائیت جس میں ہوتی ہے وہ اس میں صوبہ آزادی سے اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں اور جس میں مرکزیت ہوتی ہے اس میں مرکز کی جانب سے زیادہ کام سر انجام دیے جاتے ہیں اچھا جب ایک ریاست بہت سارے سبو اور ریاستوں سے مل کر مارز وجود میں آئی ہوتی ہے یاد رہیں پاکستان یونائیٹڈ سٹیٹس تھی اس میں باغربور کی ایک ریاست تھی نواب آف کالات والی ریاست تھی ساری ریاستیں تھی جیسے کہ سواد کی ایک ریاست تھی بہت ساری ریاستوں سے مارز وجود میں آئی تھی جنہوں نے ایون کے پاکستان بننے کے کچھ عرصے کے بعد پاکستان میں شمولیت اختیار کی جب یہ کانون آزادی ہم کے مطابق ریاستوں نے فیصلہ کر رہا تھا اور ریاستوں کے اس وقت کون فیصلہ کر رہا تھا جمہوری فیصلہ کر رہے تھے راجے اور مہاراجے کر دیتے ایسا یہ جیسے کہ آج پانچ فروری ہے کشمیر ڈے ہے تو کشمیر کے مہاراجہ نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جائیں گے ٹھیک ہے مگر اس نے فیصلے میں بہت دیر کی اس کے درمیان میں پاکستان کی گورنمنٹ اور انڈیا کی گورنمنٹ نے کیونکہ قبائلی حملہ آور جس کو ہم کہتے ہیں آپریشن گل مرگ آپریشن گل مرگ میں چونکہ ادھر سے بہت سارے قبائلی حملہ آور ہوگے چلے گئے تک خان عبدالپیوم خان کی قیادت میں کشمیر کے اندر داخل ہو گئے اور اس جانب سے انڈیا نے اپنی افواج اتار دی تھی فوج ان کے حصے میں زیادہ آئی تھی تقسیم کے دوران پاکستان کے پاس بجٹ اور فوجی وسائل کم آئے تھے اس دوران تو اس دوران دونوں ممالک نے مائدہ کیا تھا سٹین سٹل ایگریمنٹ یعنی کہ ہم نے افواج اتار دی ہیں اور ادھر سے قبائلیوں نے عملہ کر دیا تو قبائلیوں کی سری نگر سے آگے پیش قدمی کروگنے کے لیے دونوں ریاستوں نے فیصلہ کیا سٹین سٹل ایگریمنٹ یعنی کہ آپ جہاں ہیں وہاں کھڑے ہو جائیں جہاں ہیں وہیں پہ سیز فائل کریں تاکہ گفتگو ہو سکے ادھر سے سٹین سٹل ایگریمنٹ سائن ہوا جس پہ پاکستان نے سائن کر دیئے انڈیا نے سائن دیئے اور پھر اس کے بعد واقعہ متعدہ میں چلے گئے اور مہارا جنب فیصلہ کر لیا کہ میں کشمیر کو انڈیا کا حصہ بناوں گا یہ مسئلہ کشمیر پیدا ہوا تھا یعنی کہ بتانے کی بلا یہ ہے کہ مختلف ریاستوں نے ایک بڑے ریاست میں شامل ہونے کے لیے اپنے موٹنگ کا حق استعمال کیا دا کانون آزادی ہند کے مطابق اسی طرح دنیا کی بیشتر ریاستیں زیادہ طرح ریاستیں اسی طرح مارز وجود میں آئی ہوتی ہیں کہ اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں قبائل جو پہلے ریاستیں بناتے تھے وہ بڑی ریاستوں کے اندر اپنے آپ کو ادغام کر دیتی جس کی ایک بڑی مثال آپ کو ہماری زندگیوں میں ملی وہ یہ تھی کہ یورپی یونین ایک وفاقی ریاست کی جانب بڑھ رہا تھا ریلینڈ چلا گیا گرگزٹ ہو گیا اور اس کے بعد بات نہیں بے روپ گئی ایسا ہی ہے جہاں پر ستائیس مختلف اقوام مل کر ایک یورپی یونین بنائی تھی تاکہ ہم مل کر کام کریں بہت اس کی بارڈریں بہت زیادہ ملتی ہیں تو وہاں پر بھی قوانی الگ طریقے سے ترتیب دیئے گئے تھے چونکہ چوبیس الگ الگ زبانوں میں قانون بن رہا تھا تو ان کو ملا کے چلانت ٹھیک ہو گی باب آپ کے سوال کی جواب تو ریاست جب ایک بڑے سطح پر اوپر کام سر انجام دے رہی ہو اور صوبائی لیبل کے اوپر قانون سازی ہو یا ریاستوں کے لیبل پر ہو صوبائی اور ریاست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صوبائی تو ہمارا آ گیا امریکہ میں تو ریاستیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن سے ایک یونائیٹڈ سٹیٹس امریکہ ہے کینیڈا میں بھی ریاستیں ہیں جنہیں کنفیڈریشن سٹیٹ بنایا ہوا ہے ایک فضوائی اپور بنائی تو پھر کیا کرتا ہے کہ مرکز ایک لسٹ تیار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کانکرنٹ لسٹ کیا کہتے ہیں کانکرنٹ لسٹ آپ کے فائنڈ کریں گے گوگل میں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کانکرنٹ لسٹ وہ لسٹ ایک تیار ہوتی ہے کہ صوبہ کو مدرجہ زیر چیزوں میں قانون سازی کرنے کا اختیار ہے یعنی کہ مرکز جب بہت سی ریاستوں اور سوموں کو ملا کر ایک حکمر تشخیل دے گا تو تشخیل دینے کے بعد وہ ایک لسٹ تیار کرے گا جو کہ کانکرنٹ لسٹ ایک دنیا میں سٹینڈڈ ہوتی ہے عام طور پر بہت سارے ممالک نیم ناکر ایک سٹینڈڈ ہے دنیا میں ایک سٹینڈڈ کیا یہ بھی ایک عجیبہ انسانوں نے ریاستوں کو مارز وجود میں لانے کے لیے جو آئینی ارتکا کیے ہیں ان سے جو باتیں سیکھی ہیں وہ سٹینڈڈ سے بن گئے ہیں جیسے جمہوریت جمہوریت ایک سٹینڈڈ بن گئے ہیں جس کے بارے میں ہم سب یہ جانتے ہیں بڑے بڑے مفقرین مغرب میں لکھتے ہیں کہ یہ بہترین طریقہ ایکار نہیں ہے حکمت بنانے کا مگر یہ واحد ایسا طریقہ ایکار ہے جو کہ کابل عمل ہے باقی طریقوں کے برگفتگوی ہوتی ہے کہ کابل عمل نہیں ہے جیسے کہ خلافت کے بارے میں آپ لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہوں گے ہم نے جب خلافت کے بارے میں پڑھا تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بہت اچھا طریقہ کار ہے ہمیں جب بڑھایا گیا تھا کینیڈا میں یونیورسٹی میں تو ان نے کہا یہ اسلام کا ایک طریقہ کار جو بہت لیف طریقوں کو موازنہ کیا جاتا ہے وہاں پر بھی جیسے ہم یہاں موازنہ کر رہے ہیں تو ان نے کہا یہ بہت اچھا طریقہ ہے مگر اس میں کسی نیک آدمی کی تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا کہ وہ نیک آدمی کون ہے اور وہ یک دم کہ اس سے بار نکل گیا جائے کہ میں نیک آدمی ہوں تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا زمانہ قدیم میں یہ ممکن تھا کہ لوگ کم تھے اور اگر اسے کو جانتے تھے اور ان میں پتا تھا کہ یہ نیک ہے اور یہ نیک نہیں ہے مگر اب چونکہ کروڑوں لوگ ہیں اور ان میں سے کسی ایک نیک آدمی کی تلاش کرنا یا تو کوئی خواب کے ذریعے ہوتا ہو اور نہ ممکن نہیں ہے تو اس لیے جمہوریت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ وہای طریقہ عمل ہے جو قابل عمل ہے ٹھیک ہوگی بات تو کانکرین لسٹ ہوتی ہے جو صوبے کو اجازت دیتی ہے داخلی خودمختاری نے دیا کہ آپ مدرجہ زیر چیزوں کے اوپر قانون سازی کر سکتے ہیں جیسے کہ کینیڈا میں صوبے کوئی اختیار ہے کہ وہ اپنی امیگریشن پالیسی بنا سکتی یعنی کہ دنیا سے کون کون سے لوگوں کو اپنی یام بلوانہ ہے اس کے لیے آپ اپنی پالیسی ترتیب دے سکتے ہیں پاکستان میں صوبے کوئی اختیار نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا خبروں میں کہ ایک این ایف سی اوارڈ ہوتا ہے سنا ہوگا جلے کہ مرکز کے پاس جو ذرع مبادلہ جو پیسے اماؤنٹ جمع ہوتی ہے وہ صوبوں کے درمیان میں تقسیم ہوئی اس کا بھی ایک فارمولہ ہوتا ہے جس کے پیش نظر و تقسیم کس صوبے کی آبادی کتنی ہے رقبہ کتنا ہے اس کی بنیات کے اوپر وسائل وہ سارے صوبے سے ہی آئے ہوتے ہیں واپس صوبے کو تقسیم ہونے وہاں پر صوبے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان وسائل جو صوبے کو دیے جارے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے مسائل کے پیش نظر ان کو خرج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس میں سب سے کامپلیکیٹڈ چیز گیا سب سے مشکل چیز گیا ہے ایک تو ہے کانون ساز جیسے کہ ہمارے لیبر لاہ میں صوبے الگ الگ کانون سازی کر سکتے ہیں لوکل باڈیز کی الیکشن آپ نے دیکھا کہ مختلف صوبے مختلف ٹائم ان کو اختیار ہے کہ وہ گروانتے ہیں ڈائریکٹیوز 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 ہوتے ہیں ٹھیک ہے مگر جب ٹیکس کلیکشن ہوگی یعنی کہ مالیہ جمع کیا جائے گا ٹیکس جمع کیا جائے گا تو وہاں مرکز جمع کرتا ایک کیا مالی اور صوبائی ٹیکس جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اچھا کینیڈا میں اب دیکھئے میں جی صوبے میں رہتا ہوں وہاں پر صوبائی ٹیکس نہیں مگر میرے ساتھ صوبہ جو برٹش کولمبیہ ہے وہاں پر صوبے کا ٹیکس ہے وہاں دو ٹیکس لوگ کو پی کرنے بلکل اب یہ دیکھئے سوال یہ ہے کہ ایک شخص اگر عدالت میں جھوٹ بولے تو اس کے پرکنے کا طریقہ جیسے کہ مغربی ممالک میں ہوتا ہے تو یہاں جسمانی ریوانڈ لیا جاتا ہے کیوں ہوتا ہے فرق ہے آئیے اس پر واقع جب کوئی شخص یہ کرے کہ شخصی گوائی کے اوپر یعنی کہ ایک ویٹنس کے اوپر گفتگو ہو کہ گوائی درست ہے یا غلط ہے تو اس میں کچھ مسائد پیدا ہو جاتے ہم اس میں جسمانی ریوانڈ کے ذریعے کسی شخص کو اس حد تک ضرور پریشر آئیز کیا جا سکتا ہے کہ وہ سچ کی جانت بڑھے مگر اس میں زدو کوک کرنا یا اس کو جسمانی طور پر تشدد کا نشانہ بنانا یہ درست نہیں ہے یہ قانونی طور جرم ہے آپ یہ ضرور کر سکتے کہ کسی آدمی کو پریشر آئیز کر سکتے ہیں کہ تم یہ سچ بول رہے یا جو بول رہے اس کی زبان کی لڑک راحت کو محسوس کر سکتے ہیں یا اس کو نظر بند کر مختلف طریقے سے گفتو شنید کر اس کے ثبوت اس کے سامنے پیش کر اس کو اگلوا سکتے صرف بات جہاں پر آ جاتی ہے کہ آپ اس کو جسمانی طور پر تشہدد کر سکتے ہیں وہ ایمان کا حصہ نہیں یہ تو ہمارے ہاں چونکہ قانون کا غلط اطلاق ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول ہر چیز کا ہم نے یاد ہے کہ اصول ہوتا ہے اصول کی بنیاد پر کوئی قانون بن سکتا وہ اصول بے شک پیچھے بائبل سے آیا ہو قرآن سے آیا ہو بوک آف ڈیٹولومی یہودیوں سے آیا ہو کسی سے بھی آیا ہو یا کسٹم سے آیا ہو یا فلسفے سے آیا یونانی مگر اصول ہونا چاہیے اصول یہ ہے کہ ایک شخص کسی جرم میں پکڑا گیا پکڑنے کے بعد ایک ادارے نے اس کو پکڑا ہے اس ادارے کے پاس کیا یہ استحقاق ہے کہ وہ اس شخص کے سوال پوچھنے کے بعد اس پر فرد جرم آئیت کر سکے اس کا کام ہے اس کو صرف گرفتار کرنا ثبوت مہیا کرنا اور ادارت اگر اس کو جسمانی ریمان کا حکم دیتی ہے تو اس کو تمام سوالات سے گزار نا اور ان سوالات کو عدالت کے روح روح پیش کرنا عدالت کا یہ استحقاق ہے کہ وہ مجرم قرار دینا عدالت کا یہ کام ہے کہ وہ تمام گواہوں کی روشنی تمام سبودوں کی بنیاد پر کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتے کہ یہ شخص اب مجرم عدالت غلط بھی کر سکتی ہے مگر اس کو ری ویزٹ کیا جائے گا اس کو جلیشن ریویو یعنی فیصلے کے اوپر آپ ایک اور یعنی آپ کے پاس انصاف تک پہنجنے کے بہت سارے راستے ہیں جن میں چل سکتے ہیں مگر ایک شخص اگر وہیں پہ اس سے سوال پوچھ کر پہلی بات ہے کہ جو ایس پی ہوگا اس کے پاس بنیادی تعلیم کانون کی تو نہیں ہے اس کو یہ تو نہیں پتا کہ کانون کا انسٹیوشن کام کیسے کرتا ہے کسی کو فرد جن کیسے آئے کرنا ہے اصول کیا ہیں انسانی حقوق کا تحفظ یہ تمام چیزوں کو کیسے ممکن مرائے جاز پہ آج ایک اور انٹرپیٹیشن اس کو تو انٹرپیٹیشن کے پورے سکول کا ہی نہیں پتا کیونکہ یہ جو ہم نے چیزیں پڑھی تو کسی آدمی سے سوال پوچھنے پر ایک غلط انجام بھی تو لکھات سکتا ہے اس لیے اس کی تعلیم کیا ہے اس نے سی ایس کیا ہوگا سی ایس کے لیے اس نے پولٹیکل سائنس مشرطی آلو اسلامیات یہ تمام چیزیں پڑھی ہوں گی اس کے ساتھ اس کے الیکٹیو سبجیکٹ ہیں انگلیش ہوگا ہے تو لہٰذا اس کو قانون کے اندر یہ اختیار دیا گیا جیسے کہ کانگریل اس نے صبح کے لیے بنائی ہے تو اسی طرح ہر میٹمے کے لیے ایک اصول ذابطہ اخلاق دائرہ کار ہوتا ہے جس کہتے ہیں ان کی جورس ڈکشن ہے ان کا دائرہ کار ہے جو کہ قانون میں ترتیب دیا ہوا کہ اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے کام سر انجام دیں اور وہ دائرہ کیا ہے کہ آپ نے قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہے آپ نے ملزم کو اگر جرم کرتے ہوئے گرفتار کرنا ہے اور عدالت کے روبرو چوبیس دنے کے اندر حاضر کرنا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کیا جاتا ہے بندوق کے ذریعے تو آپ جوابی کاروائی کے طور پر کوشش کرنی ہے کہ دوسرے شخص کو جان سے نہ مائیں کیونکہ آپ ریاست کے دار ہیں اور تیسری بار چوتھی بار کہ آپ جب کسی شخص کو وفتار کریں گے تو اس سے وہ تمام سوالات پوچھیں گے جس کی بنیاد پر وہ عدالت میں جا کے عدالت میں جج کے روبرو دوبارہ یہ کہے یعنی کہ آپ اس کو مار پیٹ کے یہ کہ دیں کہ تم نے چوری کی ہے اور جج کے سامنے جا کے یہ کہ کہ میں نے تو مار پیٹ کی وجہ سے ایسے کہ مختلف دنیا کے ممالک میں پولیس کی گوائی ایڈمیسیبل نہیں ہوتی یعنی کہ پولیس کی گوائی کو ہم عدالت میں شامل تفتیش جتنی گفتگو ہوتی ہے اس کو ہم ثبوت کے طور پر مہیاں نہیں کرتے کیوں اس لیے کیونکہ وہ قانون نافذ کرنے والا عدارہ ہے اس کی گرفتاری کے بعد ایک شخص خاص نفسیاتی پیٹن سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک دباؤ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جرم تم نے کیا ہے یا نہیں کیا اس طرح کے سوالات کی وجہ سے اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے لہٰذا اس کے اقبال جرم جو پولیس کے سامنے ہیں وہ ایک خاص دباؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ بنیادی پرنسپل ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جسمانی کے مار بندے کو لے جاتے کوئی مار غلط بات ہے مگر مار اس سے کہہ دیتے کہ تم نے یہ قتل کیا اور پھر وہ مجتم چھوٹ جاتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں لو جی سڑھی ہیں ادالت تک کوئی کام بھی نہیں کر دی کیونکہ ہمیں یہ بات بتائی نہیں جاتی کہ اس کا جو اقبال جرم پولیس کے سامنے وہ عدالت کے سامنے مگر سکتا ہے اور عدالت تو ان چیزوں کی ان شواہد کی بنیاد ہے اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہماری عدالت پہ بہت اچھی ہیں بہت سارے مسائل بھی ہیں مگر عدالت تو اس ثبوت کی بنیاد کے اوپر کسی پہ فرد جرم آئد کرے گی جو اس کے سامنے پیش کیا جائے درست بات جیسے کہ میں ایک اور مسائل دوں یہ جواب دنبار ہے مگر ایک اور جیسے کہ کراچی میں مسجد کی محصبار کرنے کے اوپر مقدمہ زیر رحث آئے اب بہت سارے علماء کی میں نے تقریر سن جو کہ رہے کہ عدالت تب سوئی ہو جی جب مسجد بن رہی تب عدالت کے سامنے کوئی اپلیکیشن تھی نہیں تو وہ جا کے خود سے کوئی سو موڈوں نہیں لے سکتی ہے مسجد کے اوپر وہ تو اسی چیز کے اوپر گفتگو کر سکتی ہے جو اپلیکیشن کی صورت مجاجی کے سامنے پیش کی جائے گی کہ دیجئے یہ مسئلہ پیش آج تب عدالت کہ اچھا جی ثبوت لے کے آؤ کسی میک میں اجازت نامہ ہے میک میں نے اجازت نامہ دیا تھا ان تمام شوایط کے بنیاد میں عدالت کہ اچھا جی یہ غلط بنی ٹھیک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر برڈن زیادہ ہے ان کو ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن خود کرنے جائی نہیں عدالت کے کان آنکھیں کون ہیں پولیس ہے ایف آئی یہ ہے آپ کے ٹیکس گیورو ہے آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں یہ تمام وہ کان ہیں وہ آنکھیں ہیں جن کے ذریعے ادارت کسی چیز کو دیکھ سکتی اگر یہ کان اور آنکھیں ہی مفروج ہو جائے تو ادارت تو اندھی ہو کے بیٹھ جائے گی ایسا ہی ہے ان کے پاس تو تمام چیزوں کو ایک نتیجے کو اخذ کرنے کے لیے وہ انسٹرومنٹ سی درست نہیں ہے تو یہ ادارے جو ہیں وہ اپنی قانون کے دائرے کے اندر کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ورنہ ادارت کا حکم ہوتا ہے وہ درست ہوتے سوپریم کورٹ اگر یہ کہے کہ کوئی بھی سوال یہ ہے کہ کیا اسمبلی کوئی قانون پاس کرے تو ادارت اس کو کلہ دم کرار دے سکتی ہے اس کے کچھ درجہ زیل وجوہات جن پہ کر سکتی ہے ہمیشہ نہیں کر سکتی فرض کرے کہ ادارت یہ کہ دے اسمبلی یہ قانون پاس کر لے کہ آج کے بعد اس ملک میں مثال مثال کے بغیر دیلی نام حمل ہجڑے ہجڑے ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ہم ہجڑوں کو جب وہ پیدا ہوں تو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے فرض کیجئے یہ ایک ایسا قانون ہے جو انسانی حکوم حقوق کی متصادم ہے اس کے اوپر عدالت اسے قرادم قرار دے سکتی ہے اس کے اوپر گفتو کر کے کہہ سکتی ہے کہ اسمبلی کو ری وزیٹ کریں یعنی کہ وہ جو سیٹ نورمز ہیں کیونکہ ہم یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر کا حصہ ہیں ہم نے اس کے سائن کیا ہوا ہے ہم نے انسانی حقوق پاکستان کے اندر تحفظ دینا ہے رائٹ کے نتیجے میں یونائیٹڈ نیشن پوری دنیا کے ممالک نے بیٹھ کے تسلیم کیے کہ حق کے زندگی بنیادی انسانی حق ہے ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے اور ریاست اس کی اس حق کو سلب نہیں کر سکتی ہر انسان کو مذہب کے انتخاب کا حق ہے وہ اپنی مرضی کے مذہب کا انتخاب کر سکتا ہے آپ نے دیکھا ہمارے پاکستان کے اوپر یونائیٹڈ نیشن اور بہت سری ایم نیسٹی انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیم کی ریپورٹس آتی ریپورٹس کیوں آتی کیون پاکستان میں اگر کوئی ایک شخص اپنی مرضی سے یہ کہہ دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو ہمارے ہاں تو وہ مرتض ہو جاتا ہے تو واجب القتل ہو جاتا ہے ایسا ہی مگر چونکہ اس کو بنیادی انسانی حقوق نے حق دیا ہوا ہے کہ اپنے مذہب کا انتخاب اپنی مرضی سے آپ اس کو کنونس کریں اگر وہ کنونس نہیں ہوتا تو پیپل چند لوگ جیسے آپ بیٹھے ہوئیں آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی مرضی کی تنظیم بنا کر اس ملک میں پر ام کو جد و جد شروع کر سکتے یہ آپ کو بنیادی حق ہے حق اورگنائزیشن کا پھر آپ کو شادی کرنے کا حق ہے یعنی ملو حقوق اس کو کہتے ہیں مارجن آف اپریسییشن بہت اچھی بات آپ نے کی ہے جسے مجھے یاد آگے کی جو بتانی ایسا نہیں ہے کہ حقوق کے معاملے میں آپ کو اجازت نہیں ہے اقوام متدر کی طرف سے کہ آپ کو ترجمہ کریں انٹرپرٹیشن کریں جیسے کہ شادی کے معاملے میں بہت اور جانوروں کے ساتھ بھی شادی میاں کے معاملات ہوتے ہیں مفتل ممالک میں ایسا بھی ہوتا ہے مگر پاکستان میں جب یہ بنیادی حق ہے تو اس کی انہوں نے ترجمہ کیا ہوئے تشریح کی ہوئے تشریح میں کیا ہوئے کہ یہ مرد مرد اور مرد عورد سے ہی شادی کر مارجن آف اپریسیویشن ہم اس کو اس کا تشریح اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں جیسے کہ بنیادی انسانی حق حق کے زندگی ہمارے ہاں کوئی شخص قاتل ہو تو اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے بہت سے مغربی ممالک میں قاتل کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی ہم کہتے ہیں وہاں کیپیٹل پانیشمنٹ نہیں ہے کیوں کیونکہ ریاست کو جو کہ ایک بڑی انٹیٹی ہے ایک انسان کو جس نے کسی کی جان لی اس بات پر اس کی جان لے لے کہ تمہیں کسی کی جان لی تو ریاست بھی ایک جرم کی مرتقب بولی ہے درست بات اس نے کسی کا قطن کیا ہے تو اس کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے عمر قید کی سزادے میں جو بھی کرے مگر اس کی جان نہیں لی جا سکتی ہمارے ہاں ہم نے چکے اس حق کی تشریع کی ہی حق کے زندگی ہر انسان کو پاکستان میں میسر سکتا کتل کی رہا اس کا مابس کتل ہو ماجی یہ وجہ جس کے بنیاد پہ پاکستان پاکستان اور کوئی بات جج ایسی بات بلکل نہیں کر سکتا جو کیونکہ قانون کا کام یہ ہے کہ معاشرے کے اندر امن و آمان کی صورت حال کو برقرار رکھنا اور معاشرے کو سماج کو بیڑی یا صفت ہونے سے بچانا یہ اصول ہے اگر فرض کیجئے کسی شخص کو سرعام مار دیا جائے اس سے بہت سارے لوگوں کے اوپر نفسیاتی طور پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ایک انگلینڈ کے مقدمے کی مسال دے کے سمجھا جا تھا اس لیے اس اصول کی خلاف ورزی جج نہیں کر سکتا ہے اس بنیادی ایک سٹینڈڈ ہے اس میں آپ کے ذہن میں یہ سوال لازمی پیدا ہونا چاہیے کہ سعودی گریبیا میں تو لوگوں کیا سرعام سزائے موت لی جا سکتی ہے یعنی کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ قانون کا خوف انسانوں کے دلوں میں ہونا چاہیے مغربی قانون میں یہ فلسفہ نہیں ہے وہاں اصول یہ ہے کہ قانون وہ ہو جو انسانوں اور اس میں ہیروین سمگلنگ کرتا ہو یا پیتا ہو تو اس کو ایک سزا دی جائے اس کو کچھ عرصہ جیل میں رہنا پڑے اور جیل کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں مجرموں کو بند کر رکھ دیا جائے اور وہاں سے وہ نکلے تو مجرم بڑے بن کر نکلے جیل ری ہیبیلیٹیشن سینٹر ہوتے یعنی کہ وہاں انسانوں کا سرہار ہونا چاہیے لہٰذا جب بھی کوئی شخص کسی اس طرح کے جرم میں جیل میں جائے گا تو مختلف طرح کی انجیوز اور ادارے اس کی تربیت کے لیے کورسز کروائیں جیسے کہ ایک کورس ہوتا ہے اینگر منیجمنٹ کا کورس اپنے غصے پر کابو پانے کے ایسے پروگرام ہوتے پھر ان کے اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے مختلف طرح کے کورسز کروائی جاتے پھر ان کو کوئی ایڈکشن ہے یعنی کہ ایسا نشہ کرتے ہیں اس نشے سے چھوٹکارہ حاصل کروانے کے لیے بہت عرصے تک اس نشے کے بغیر مختلف عدلیات پر رکھا جاتا تاکہ وہ نشے سے چھوٹکار حاصل کرو اس میں وہاں بہت سارے ہمارے جو مذہب کے دین کے علماء ہیں ان سے بھی مدد لی جاتی میں ایک علماء اس کو جانتا ہوں جو جن سے یہ مدد دی جاتی ان کو چیپلز گرہ کہتے ہیں وہ جا کر جیل کے اندر لوگوں کو تربیت دیتے ان کو یہ نہیں کہتے اسلام قبول کرنے یا نہیں یہ ان کو ڈیوٹی نہیں ہے ان کی وہاں پر ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ان کی اخلاقی طور پر تربیت کریں اور انہیں بتائیں کہ دوسری انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے جیسے کہ کوئی شخص اگر ڈومیسٹک وائلنس یعنی کہ گھر میں اپنی بیگم کو کرتے ہوئے گرفتار ہو گیا ہے تو اس کو پہلے تو بان جمع کروانا پڑے گا یعنی کہ میں اگر دوبارہ یہ جن سرزد کیا تو اتنا جن مانا ادا کروں گا معافی جن 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 مکر سر میرا ایک سوال ہے آپ نے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی دوسرا دین دوس کر لگ تو وہ واجب القدر ہو جائے وہ مطلق نہیں یہ مدرسے کے تعلیم چکے اس کا جواب میں سکتے کہ ایک شخص میرے کہ میں اس میں مدد لیں گے کلانی صاحب سے کیونکہ یہ میرا سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرا مذہب قبول کر دے اسلام سے تو وہ واجب القدل کیوں ہو جاتا ہے میں تو آپ کو مغرب کالون کے بارے میں اس کی کوئی شرعی وجوات ہوگی جو قلعہ انسا بیان کر سکتے میں جانتا نہیں مانگی کوئی کچھ نوکی سکتے بیان شاہد کر ریاست کا شاہد بندہ بن جاتا ریاست ریاست اس طرح جاتا ریاست ریاست سکتے 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 سوال چھوڑے لکھے اس جواب جائیں سامتے اچھا ہم نے آئے بات کر بات کر سکتے زیاد بات کر سکتے سکتے ایک سکتے 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 وهو ہم میرے ہم 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 پیکل فوٹنگ لیتا ہے اور پیکل فوٹنگ لیتا ہے ہم نے کومن لا پڑھ لیا تھا اور ہم نے سٹیم لا پڑھ لیا اور یہ ہیریہ تھا ہمارا پرائیوٹ لا ہم پرائیوٹ لا سے ہی بات شروع کرتی ہیں پرائیوٹ لا کی بات شروع کریں گے اور ہم سیول لا کو تھوڑا تیزی سے پڑھ لیں گے اور پھر ہم اس کے بعد کانسٹیوشنلزم کی جانے پڑھیں گے کیونکہ وہ بڑی بحث ہے اس کو بھی ہوں میں سو دیجئے سب سے پہلے ایکل فوٹنگ ایکل فوٹنگ کیا ہوتا ہے ہم نے پرائیوٹ لا میں پڑھا کہ مختلف لوگ آپس میں مائدے کرتے ہیں اور ان مائدوں کی روشنی میں مختلف طرح کے کام کیے جاتے ہیں جن کا ہم کہتے ہیں پرائیوٹ کانٹریک اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ پرائیوٹ کانٹریک میں ادالتیں یا قانون کا نافذ کرنے والے ادارے کب اس میں حصہ لیتے ہیں جب آپ کے درمیان میں مسئلہ برپا ہو جائے اگر مسئلہ نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کانٹریک مکمل کرتے ہیں اور اپنے اپنی زندگی خوشی سے جیتے ہیں مگر ظاہر ہے جب دو شخص دو اشخاص میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مائدہ کریں گے تو وہ تو ملکت صحیح ہے ہم نے مائدہ کیا اور اس مائدے کے مطابق ہم نے کام کیا اور اگر نہیں کیا تو ہم اطالت میں جا سکتے ہیں مگر اچھا مگر جب ایک کمپنی ہوتی ہے چونکہ ہم نے اصول کیا پڑھ رہے ہیں کہ قانون کا کام انسانوں کے درمیان میں حالات اور واقعات کو اپنے کابو میں رکھنا اور اس کو اس طریقے سے آگے لے کر بڑھنا کہ جو انسانوں کے درمیان میں معاملاتیں وہ احسن طریقے سے سر انجام دیے جا سکے اب ایک کمپنی ہے جیسے کہ پاکستان کے اندر کمپنی کون سی ہے میکڈونلز آپ نے میکڈونلز والوں سے یہ مائدہ کیا ان سے آپ نے فرنچائز لی میکڈونلز والوں سے اور فرنچائز میں ایگریمنٹ میں آپ نے یہ لکھا کہ آپ ایک دکان لیں گے جس کے آپ مہانہ ان کو پچاس لاکھ رپیہ ادا کریں گے مجھے نہیں پتا ان کی کتنی رقم ہے ایسی میں اگزیمپل دے رہا ہوں اچھا اگزیمپل میں کیوں دے رہا ہوں ایک بات یہاں پر زیلی طور پر ارز کرتا چلا کہ ہم نے جو قانون میں ایک چیز پڑھی کہ دلیل کے تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی دلیل کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں دوسرا آپ اس کے اوپر ایک لوجک بیان کرتے ہیں وجوہات دیتے ہیں اور تیسرا آپ اس کے ساتھ مثال دیتے ہیں اگر آپ دلیل کے اندر مثال نہیں دیں گے تو دلیل نامکمل ہوگی مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے ہی مثال دے رہا ہوں یہ حقیقت میں ایسا ہو ہے یا نہیں ہے اس کے پر امبیس نہیں کرتا پاکستان امریکہ کے مقاصد کے لیے کام کرتا ہے یہ کیا ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک صرف جملہ ہے یہ تقریر کے لیے تو بہت اچھا ہے مگر یہ گفتگو مباعثے کے لیے درست نہیں ہے کیونکہ یہ جملہ ہے اس جملے کا کوئی حمدہ ہو سکتا ہے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے پروکسی وار ریشن پروکسی وار کے لیے امریکی مفادات میں کام کیا پاکستان نے سیٹو سینٹو کے معاملے میں امریکہ سے مفادات لیے اور پاکستان نے قبائلی علاقوں کو امریکہ کے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے مان یہ ہو گیا اس کے ساتھ ایک وجوہات مسال اس نے دے رہا ہے اس مسال کو یہ مت سمجھے گا کہ یہ مسال درست ہے اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی وہ آپ اس کے بارے میں کوئی بھی نظریہ رکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آ جائے گی مسال مسال پھر ہم کہیں گے تالبنائزیشن کا ایران چونکہ انہوں نے پہلی تالبنائزیشن جو ہوئی تھی اس میں امریکہ کو فائدہ ہوا تھا چونکہ رشیہ گرم سمندر تک نہیں پانے سکا تھا ہمیں تو کو فائدہ نہیں ہوا پھر ہم کہیں گے کہ دوسری مرتبہ انہیں تالبان جو کہ بنائے گئے تھے ان کو مارنے کے لیے امریکی مفادات میں کام ہوا یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہوا اس میں مغربی دنیا کو فائدہ پانچ ہے تو یہ مسالیں بیان کر کے ہم اس دلیل کو مکمل کریں گے اور پھر کہیں گے کہ اچھا یہ اب بات مکمل ہوئی ہے جو سٹیٹمنٹ ہم نے پہلے دی تھی کہ پاکستان خارجہ صدا پر امریکی مفادات کے لیے کام کرتا ہے ٹھیک ہے ہم ڈپلومیسی کے جب لاؤ پڑھیں گے تو ہم یہ اس کے پر گفترو کریں گے کہ مقاصد کے لیے ممالک کے دوسرے کے لیے کام کیوں کریں لگر ابھی ہم نے سب یہ مسال کے طور پر بیان کرتا ہے تو یہ ہے دلیل کہ ایک پورا حصہ جس کو ہم بیان کرتے ہیں تو جب بھی کوئی ہم عدالت میں کسی بندے کے بارے کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ جرم نہیں کیا تو یہ والی بات تو جج کہے گا ٹھیک ہے نہیں کیا کہا جاؤ کر دوسرے یہ تو نہیں ہوگا پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ جرم اس لیے نہیں کیا کہ یہ وجوہات کار پر مرکتا ہے کاؤزیشنل لنک یہ اسٹیبلش نہیں ہونا اور پھر مسال کے طور پر یہ یہ چیزیں آپ کو پریسیڈنٹ کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ فلانے 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 مسال کے مطابق جب یہ صورتحال تھی تو جرم نہیں تھا مسال کے طور پر میاں محمد نواز شریف صاحب نے ملک کا خزانہ لوٹا ہے یہ کس کون کہتا ہے عمران خان صاحب کہتا ہے ٹھیک ہے اب جو عدالت میں مقدمہ زیر بیس ہوگا وہ اس میں ایک پیٹیشن ہوگی کہ انہوں نے اتنے پیسے لوٹے ہیں اب مجھے بتائیے کہ جو ہماری عوام ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جج کہے کہ اچھا جن لوٹے ہیں پا دے جیل دے بچ ایسے تو نہیں ہو سکتا وہاں دو وکیل ہوں گے کہے گا کہ کہاں گئے وہ پیسے کہاں ہیں پھر اگر وہ کہیں گے کہ جی لنڈن کا فلائٹ ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا یہ جو پیسے یہاں سے چوری ہوئے ہیں اور یہ جو عمارت یہاں بنی ہے اس کے درمیان میں کاغذات کے ذریعے کاؤزیشنل لنک اسٹیبلش کرنا پڑے گا صرف یہ کہہ دینا کہ اسے پیسے چوری کی ہیں اور وہ عمارت ہے لالو جی تالے انہوں ایسے تو نہیں ہو سکتا انہی پیسوں سے جو چوری ہوئے ہیں پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسے چوری ہوئے ہیں پھر انہی پیسوں سے یہ عمارت بنی ہے پھر اس عمارت پہ آپ کا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس پر قبضہ مار دیں اس کو کہتے ہیں کاؤزیشنل لنک اسٹیبلش کرنا اس میں اتنے ادارے فیڈر بیورو کے ادارے ٹیکس بیورو کے ادارے تمام ادارے ہیں جن سے ہزاروں کی تعداد میں گڑے بند ثبوت آئیں گے ان کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے جو ممکن ہے نہیں اس لیے ہمارے ہاں سزائیں نہیں اپاتے کیونکہ وہ درمیان کے جو ادارے ہیں وہ اپنا کام سر انجام نہیں دے پاتے اچھا ہم بات کر رہے تھے ایکول فوٹنگ ایکول فوٹنگ یہ کہ جب کوئی شخص میکڈونل کی فرنچائز لے گا تو میکڈونل کی فرنچائز کے پچاس لاکھ رپیہ مہانہ وہ ادا کرے گا مہانہ پچاس لاکھ رپیہ اگر وہ ادا کر رہا ہے اور ایک جانے پہ ایک کمپنی ہے جس کے پاس ہزاروں سٹورز ہیں ہزاروں ہوتلز ریسٹورنٹ ہیں اور دوسری طرح ایک شخص ہے جس کے پاس کوئی ڈیڑھے کنوڑکے کہیں سے آتھ لگ گیا اسے ایک برانچ کھو دی ان کو سکیورٹی جمع کروای اور ان کے سے فرنچائز لے لی اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ دونوں افراد کانون کی نظر میں کیا برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے ایک کے پاس ڈیڑھ ہزار ریسٹورنٹ ہیں اور ایک کے پاس صرف ایک ہوتل ہے ان کے درمیان میں جب مائدہ ہوگا تو اس مائدے میں جو بڑی کمپنی ہے اسے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ وہ بڑھ فیت یعنی کہ اچھے ایمان کے ساتھ وہ جو مائدہ کریں اس مائدے میں اس ایک عام آدمی کو جو کہ ریسٹورنٹ لے رہا ہے اس کو تمام رموز و کاف سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ اس کاروبار کے مسائل ہیں ان سے آگاہ کریں آگاہ کرنے کے بعد ان کے ساتھ مائدہ ساری یعنی دیا جائے بڑھ فیت نیٹ کریں اچھے ایمان کے ساتھ اچھے ایمان کی مسائل کیا ہوگی اب اچھے ایمان کو سوئے نہ پڑے گا فرض کیجئے ان کے درمیان میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جس بندے نے ایک فرنچائز لی ہے اس کو دو سال کے بعد یہ پتہ جلے کہ یہ فرنچائز منافع واقش نہیں تھی میرے لئے اور اس میں درج زیل چیزوں سے مجھے نہیں مجھے انفارم کیا گیا مجھے بتایا نہیں گیا جب درج زیل چیزوں کے پارے میں نہیں بتایا گیا تو وہ عدالت کے روح برور حاضر ہو جائے کہ میں اس مائدے کی تنسیق چاہتا ہوں اور اس مائدے کو منصوب کرنے کے لیے میں عدالت کا راستہ استعمال کروں گا ورنہ وہ تو مجھے بہت بڑا کلیم بیچیں گے اور ان کے پاس وکیل بھی مہنگے ہوں گے جن کو ڈیٹ آزار قسم کی باتیں کرنی آتی ہوں گے تو لہٰذا وہ جائے کا عدالت کے روح اور عدالت سب سے پہلے دیکھے گی کہ کیا وہ ایگریمنٹ جو تھا وہ ایکول فوٹین پہ تھا یعنی کہ انہوں نے اچھے ایمان کے ساتھ ایک آدمی جو ان کے برابر نہیں تھا اس کو برابری کی سطح پر لا کر وہ تمام چیزوں کو بتا کر ان کے ساتھ مائدہ کیا ہے یا نہیں کیا اگر انہوں نے یہ کیا ہو کہ ہمارے پاس تو اربور پہ یہ کہا ہو اور اس کے جو دیڑھ کروڑیں یہ بھی ہم اچک لیں یہ بھی ہم اس سے چھین لیں جو کہ مارکٹ میں ہوتا ہے منوپلی مارکٹ میں تو یہ انٹی منوپلی ہے یعنی کہ اگر ہم یہ اچک لیں پیسے تو اس میں پھر عدالت کا کام لیے ہوگا کہ اس نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے اچک لیں والا کوئی بھی منصوبہ نہ کیا ان کے مائدے کے اندر یہ لکھا ہو کہ اس بیچارے ایک آدمی کو جس کے پاس چند روپے تھے اس کو تمام طرح مسائل سے آگاہ کیا گیا اس کو کہا گیا تھا کہ فوڈ کا سٹینڈر یہ ہے اس کو کہا گیا تھا کہ قیمتو کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو سوسز تم استعمال کرتے ہو جو چکنی اچھا چیزیں استعمال کرتے ہو ان کے اندر بہتری لانی یا اس کو یہ بتایا جا سکتا تھا کہ ناگہائی صورتحال بیدا ہو سکتی ہے کووڈ کے ویسے تمہیں ریسٹورنٹ بند کرنا پڑے یہ تمام چیزوں میں تمہیں خساروں کا سامنا ہے ان کو اگر یہ ساری چیزیں نہیں بتائی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس اصول کو مکمل نہیں کیا گیا گوڈ فیت اور ایکول فوٹنگ کے اس کو نہیں لائے اگر ایسا ہے تو پھر عدالت کو یہ چاہیے ہوگا اگر عدالت اس وقت امیر آدمی کا ساتھ دے گی تو اس غریب کا وقیل اڑکے کہے گا کہ عدالت کو اس وقت اس اصول کے مطابق اس شخص کی طرف ہونا چاہیے طرف ہونے کا مطلب نہیں فیصلہ دے اسے اس کمپنی کے تمام جو ایم بیز ہیں جو اس کے ڈائریکٹرز ہیں ان کو بلا کر ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے مکمل ٹریننگ اس بچارے کو دی تھی یا نہیں دی تھی اگر انہوں نے گوڈ فیت میں اچھے ایمان کے ساتھ پورا ایکٹ نہیں کیا ہوا تو پھر ان کے اوپر فردے جرمان کیا جائے یہ بتائے گا اس غریب کا یا غریب تو وہ بھی نہیں ہوگا مگر اس کا لحقیل ہو ٹھیک ہے اس سے وہ کیا ہوگا کہ ایکٹر فوٹنگ مکمل ہو جائے اگر ایسا نہ ہوا تو پھر قانون کا جو بنیادی پرنسپل ہم بڑھ رہے ہیں بنیادی اصول بڑھ رہے ہیں کہ اصول میں انسانوں کے درمیان کے معاملات کو احسن طریقے سے نبایا جائے اور ان کے درمیان میں اگر کئی معاملات آتے تو برابری کی بنیاد پر تحقیل جائے اچھا اس ایکٹر فوٹنگ کی ایک اور عجیب اسطلاع کی عجیب تعریف وہ یہ بھی ہے کہ جب ہم نے اگر ایک کمپنی کے معاملے میں کہا کہ ہم ایکٹر فوٹنگ میں نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں ایسا شخص ریاست کے بھی ایکٹر فوٹنگ میں نہیں میں اور ریاست برابر تو نہیں ریاست کے پاس انلیمٹیٹ ناقابل یقین قسم کے ریسورسز ہیں پیسے ہیں وقلہ ہیں ادارے ہیں اور میرے پاس کیا ہے وہ ایک آمان تو اب ایک بات آپ کو سمجھ میں آئے کہ جو بندہ جرم کرتا ہے اس کے پاس وکیل صفائی ڈیفنس لوئر کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس نے جرم کیا ہوتا ہے مگر وہ ایک ریاست کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس کے پاس انلیمٹیٹ ریسورسز جس کے پاس ناقابل یقین ریسورسز ہیں جس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے لہٰذا اس کی جانب سے وکیل کا ہونا ضروری ہے جو اس کے مدے کو اس کے مسئلے کو سمجھائے علاقی ایون اسے قتل بھی کیا ہو مگر قتل کرنے کے بعد وہ جس کے سامنے کھڑا اس طرف کون ہے کراون پروسیکیوٹر ریاست کا وکیل ریاست کے ادارے یعنی جب کوئی شخص کسی کی چوری کرتا ہے تو چوری میں جس شخص کی چوری ہوئی ہوتی ہے وہ تو وکیل نہیں کرتا جس شخص کی چوری ہوئی ہوتی ہے وہ وکیل نہیں کرتا اس کی جانب سے ریاست کا وکیل ہوتا ہے کیوں کیونکہ آپ کی عملاق آپ کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست پر یعنی کہ ریاست کے سامنے اگر آپ کے حقوق ہے تو ریاست کیونکہ ذمہ داری آنے تو ریاست آپ کے عملاق کی تحفظ کو یقینی بنانا یعنی کہ آپ کے یہاں سے خدا نہ خاصتہ کوئی چیز اگر آپ کی چوری ہو جائے تو آپ پولیس کو روپورٹ درز کرواتے تو آپ پولیس کسی بندے کو پکل لیتی تو پولیس والا آپ یہ تو نہیں کرتے کہ وکیل کو جا کے پیس لے کے کہ ہماری طرح سے بھی وکیل ہے نہیں آپ کی طرح تو ریاست کا وکیل ہو رہا جائے کراؤن پروسیکیوٹر کیوں کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ آپ کے جان و مال اور آپ آپ کی عملاق کے تحفظ کریں اگر وہ تحفظ میں ناکام ہو گئی ہے تو وہ اپنا مقدمہ لڑے گی اور مجرم کو کیفرے کردار تک پہ جائے گی جو مجرم ہے جو کہ وہ unlimited resources ناقابل یقین اتنے بڑی ریاست کے سامنے اکھڑا ہے اور اس کے ساتھ equal footing میں نہیں ہے برابری پہ نہیں ہے اصولی طور پہ یہ برابری نہیں ہے عملی طور پہ برابری نہیں ہے لہذا اس کو ایک وکیل کی معاملت درکار ہے جو اس کی بنیاد پہ قانون کی کتھیوں کو سلجائے اور یہ بتائے کہ یہاں قانون کا اطلاق اس طریقے سے ہوگا لہذا وکیل کا کردار موچنے میں اس جانب سے بڑھ جاتا ہے دوسروں کے بات اب یہ بات ہم نے سمجھی اس میں کیا کہ private companies کے ساتھ جب مائدہ ہوگا تو private انسانوں کے ساتھ مائدے میں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھنا پڑے مگر جب آپ کسی کمپنی کے ساتھ مائدہ کریں کل آپ جا کے کوئی کھول دیتے ہیں کوئی بڑا چین آپ بڑے چین کے ساتھ مائدہ کریں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ کو مسٹ ٹیٹ نہ کریں یعنی کہ امیر آدمی اپنی بڑی دولت کے ساتھ آپ کے چھوٹے بڑے پیسے تو جھہج کرنا لے جائے اس نے آپ کے ساتھ ایکل فوٹنگ میں ٹریٹ کرنا ہوتا اچھے ایمان کے ساتھ اگر اس کے کسی بھی عمل سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اچھے ایمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کر رہا تو وہ غلط کر رہا کانونی طور پہ یہ جرم ہے اور اس کے اوپر پردے جرم بہت ہو سکتا یہ اس صورت میں بھی ہوگا جس صورت میں آپ ایک منازم کے طور پہ ایک بڑی کمپنی میں کل جوگ کرنے کے لیے جائیے تو اس کمپنی میں آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں کرنی ہے مگر آپ کے اس کمپنی میں بہت حقوق بھی ہے وہ حقوق بھی یہ کہ کمپنی میں آپ کے ساتھ آپ اپنا وقت اپنی توانائیاں اس کو دے رہے تو اس میں بھی آپ کے ساتھ گوڑ فیت میک کرنا یہ کمپنی لاؤ میں اس کو بھی یقینی بلانا ہے درستو کی بات اب آگے آئے سیول لاؤ کی جانب یہ ہم نے پرائیویٹ لاؤ کے ایرئے کو مکمل کر اب ہم آتے ہیں اس جانب کے سیول لاؤ زیادہ مشکل اور بہت الگ نہیں ہے دنیا میں بہت سارے ممالک جانب سیول لاؤ ہوتا ہے جیسے کلم دیا ہے ان میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے قانون کی کوڈیفیکیشن کی ہوتی ہم نے پڑا کومن راو جس میں ہم مسالوں کے ذریعے قانون کو ترتیب دیتے ہیں اور ہم نے اس میں یہ ونی بات بھی پڑی کہ اس میں جب بھی کوئی نیا مقدمہ آئے گا تو دوبارہ سے سارا پڑھنا پڑے گا کہ اس صورتحال میں کون سے مسال کا اطلاق ہوتا ہے درست اب اسی لیے آپ نے ٹی وی پہ سنا ہوگا کہ انگلینڈ کا انڈریٹن لاؤ ہے کہنے کہ قانون لکھا ہی نہیں ہوا جب یہ کوئی کہتا ہے کہ اس ملک کا قانون لکھا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون ہے ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں قومن لاؤ جب آپ کو سام ملک چل رہا ہے دیکھیں ہم سے بہتر چل رہا ہے قانون تو لکھا ہی نہیں ہوتا ہے وہ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں انڈریٹن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قانون لکھا ہی نہیں مگنا کارٹا مطلب انسانی حقوق کے قانون بن گئے اس کے بعد کانسٹیوشن بن گیا جو اداروں کو چلانے کیلئے ہوتا ہے وہ بن گیا مگر جو ادارتوں میں تفصیلی قانون ہیں وہ common law ہے اس کو لکھنے کی ضرور نہیں ہے وہ ہر مقدمے میں دوبارہ سے لکھا جاتا ہے لہٰذا یہ جو بات کہنا کہ انڈریٹن ہے یعنی کہ نہیں لکھا ہوا یہ بات اس طریقے سے غلط ہے کہ قانون نہیں ہے ایسا ایسا کچھ بھی نہیں دنیا کے ملک میں قانون ہے مگر کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے جو common wealth countries میں زیادہ تر نہیں ہاتھ یعنی کہ ان میں کیا ہے جو ملکہ برطانی یا برطانوی جو راست تھی اس کے زیرے تسلط جو ممالک ان میں تو common law ہے ٹھیک ہے برطانوی حکمت جہاں جہاں گئی تو دو چیزیں لے کے گئی ساتھ ایک common law لے کے گئی common law اور دوسرا cricket لے کے گئی یہ دو چیزیں انہیں کی اجاد ہیں ہم تو پہلے گلی ڈنڈائی کرتے تھے تو اچھا یہ ایک اور بات یہاں پر میں آپ کو بتاتا چکو کہ جب ہم کی کہتے ہیں کہ انہوں نے common law بنایا اور انہوں نے یہ چیزیں بنائی تو اس میں ایک اور بڑی بحث ہوتی ہے ہمارے ہاں کہ انہوں نے اس مل کو ان گراستو تو قانون دیا ان کے پاس تو قانون تھا ایسا نہیں ہے یہ بات کہنا غلط ہے اورینٹلیزم کی بحث ہم اس کو کہتے ہیں اورینٹلیزم کی بحث یہ ایک فلسفہ ہے جس میں بہت سارے لوگوں نے اس جانب سے کتاب لکھی اور بہت سارے لوگوں نے اس جانب سے کتاب لکھی کہ ہم کوئی ایسے للو پنجو نہیں تھے کہ آپ نے آکے ہمیں تہذیب سکھائی ہے تہذیب یہاں پر اپنے اسی شد و مت سے چل رہی تھی آپ نے اس تہذیب میں آکے اضافہ کیا پھر علم کسی کی ملکیت نہیں ہوتی جب مسلمانوں کے ہاں سائنس کا دور چل رہا تھا سنیری دور تو وہاں سے جو کتب ہے وہ بین الاقوامی سطح پر دوسرے ممالک میں گئی ترجم ہوئے اور اس کے بعد وہاں پڑھائی جانے لگی تو ہم کیا کہیں کہ ابن سینہ کی کتاب اشارے مسلمانوں کی ملکیت نہیں وہ تو علم کی ملکیت اس کوئی بھی پڑھ سکتا اسی طرح ابن الحیشن کی کتاب پرنسپل آف لائٹ روشنی کتر کے رہنے والے ملکیت اور مجھے بتائیے کہ ان کی کتاب ہمارے ہاتھ دستیاب نہیں کیونکہ کتاب کسی کی ملکیت نہیں وہ کوئی بھی دنیا میں پڑھ سکتا ہے اسی طرح یہ بات کہنا کہ کامن لوگ کوئی ان کی ملکیت ہے نہیں وہ جہاں جہاں گیا اس نے ارتقا ہوا اور اس ارتقا میں ہم مسلمان ممالک نے دوسرے ممالک نے بہت کردار ادا کیا ٹھیک ہے تو یہ جو فلسفہ ہے جس میں جس کا آغاز ایک مغربی نوبل نگار ایک سے ہوا تھا جس کو آلام تھا جوزف کانڈرڈ جوزف کانڈرڈ اس کے کتاب تھی ہارٹ اف ڈاکنیس ہارٹ اف نگری کا سمجھے دل ہارٹ اف ڈاکنیس تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے وائٹ مین برڈن نام کی ایک اسطلاع دی تھی جو گورے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ برڈن ہے کہ یہ دنیا کے مطلق ممالک میں جا کے لوگوں کو تحذیب سکھائیں اس کے خلاف پر ایک تحریک اٹھی مشہور زمانہ نویل ہے تھنگ سوالا پارٹ جو پاکستان کے کالیجز میں پڑھائی جاتی ہے اس میں انہوں نے خطاب میں یہی ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ افریقہ کے ہم جو لوگ تھے ہمارے پاس اپنی تحذیب اپنی شناخت ہمارے اپنا ایک فلسفہ اپنی تاریخ اپنا عدب موجود تھا اور گورے جب یہاں پر آئے یا وائٹ مین جو آئے انہوں نے آکے اس میں انہوں نے بھی چیزیں اضافہ کی مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ہم پہ کوئی بھر تر ہی حضر ہے یہ پوری بحث ہے ایک پورا فلسفہ ہے یہ بیج میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کومن لاغ کسی کی ملکیت نہیں رہا چلتا رہا چلتا تو اسی کومن لاغ کی بہت سارے ممالک میں ایسے ممالک جنہوں نے کہا کہ اچھا ہم یہ ہر مسال سے نئی مسال کو سیکھنے والا مشکل راستہ اختیار نہیں کرتے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پرنسپلز جو اصولوں کی بنیاد پہ کورس ترتیب دے دیتے کہ کسی شخص نے اگر قتل کیا اس کی نویت یہ ہو تو یہ فرد جرم آئد ہونا چاہیے تو انہوں نے کولیفکیشن کر لی اور اس کولیفکیشن کی بنیاد پہ جب بھی ان کے سامنے کوئی عدالت میں فیصل آ جاتا ہے عدالتیں کیا کرتے ہیں کہ صرف اس کوڑ کی انٹرپیٹیشن کرتی ہے کہ وہ جو اصول تھا کوڑ جو لکھا ہوا تھا آرٹیکل نمبر 135 سیکشن نمبر 133 سب سیکشن نمبر ABC اس میں جو بات لکھی گئی ہے اس کی اس خاص موقع کے اوپر یہ تشریح ہوگی اور بس کوڈیفکیشن ہوگی بات کرتا ہے بندہ چڑھ گیا سو ٹھیک ہو گیا اس کو کہتے ہیں ہم سیول لا ڈاکٹر ہیں یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں پائی جاتی ہے دنیا میں بہت سے ممالک ایسے بھی ہے جو کہ پلورل لا سوسائیٹی پلورل لا سوسائیٹی یہ ایک اور اسطلاح پلورل لا سنگلر پلورل سنگلر اور پلورل اسی طرح پلورل لا کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے ممالک جہاں پر کورز بھی کام کرتے ہوں کورز نہیں ہے کورز بھی کام کرتا ہو اور جہاں کوئی مذہبی معاملہ پیش آ جائے تو اس خاص شخص کا جو مذہب ہے اس کے اصول کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے اس میں جو مثال ہے وہ عام طور پر جب بھی ہم دیتے ہیں تو بری لگتی ہے اس میں مثال پلورل لا میں سب سے بڑے ملک ہے انڈیا انڈیا میں اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کا طلاق کا مقدمہ کورٹ میں زیرے بحث ہے تو اس کو اسلامی لا کے مطابق ڈیل کرنے کی کوشش کی جائے ٹھیک ہے اگر آپ سکھیں تو آپ کے اپنے مذہبی اصولوں کو مدن نظر لکھتے ہو دی ساری چیزوں پر بہت ساری چیز ہو اس طرح دنیا کے بیشتر بہت سارے ممالکیں جہاں پر کوٹس کے ذریعے وہاں پر کومن لاک کے ذریعے سٹیچوز کے ذریعے ہر مختلف طریقے قانون کو استعمال کرتے ہوئے مسائل کا حل مکال جائے کیونکہ ایک بات اب تک واضح ہو گئی کیا کہ جو قانون ہے اس کے عملداری کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک انسان کو ریلیف ملی اس کو مسائل کے حل کرنے کے لیے ہم ایک بہتر تو یہ تو فیلیر ہو گیا فرض کیجئے اس کے بارے میں آپ تو بہت زیادہ پڑھتے ہوں گے اس لیے میں آپ یہ مسائل دوں مسائل کے طور پہ ہمارے ہاں ایک بڑی بحث ہوتی ہے کہ تین طلاقے دینے سے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی مکلدین اور غیر مکلدین کے درمیان میں ایک بڑی بحث موجود ہے اب ایک شخص ہے جو میرے پاس آیا اس نے کہا جی میں رات کو بیگم سے لڑا اور میں تین طلاقے دین مگر میں رو رہا ہوں بیگم بھی رو رہی ہے ہمارے پاس کوئی حل نہیں اور یہ تو گلتی سے ہو گیا میں نے دو چار گالیاں بھی دی تھی بیچ میں طلاق نہیں دی تھی تو ہمیں کیا کروں اب یہ مسئلہ ہے اس مسئلے کا حال تو یہ نہیں ہے کہ نا ہونتے ہو گیا جڑا سلاب لنگ ناسی ہوتے لنگ گیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا حل جو اس شخص کو ریلیف دے اگر میں اس کو ریلیف نہ دے پایا فرض کی جئے اگر میں اس کو ریلیف نہ دے پایا اپنے قانون اور اپنے اصولوں کے مطابق میں قانون کی بات کروں قانون اس کو ریلیف نہ دے پایا تو وہ اس قانون سے اس فرقے سے یا جس سے بھی متنفر ہو جائے کیونکہ اس کو ایک بات شوری طور میں پتا کہ اس غلطی ہوئی اور ایک شخص کو شوری طور میں پتا ہو کہ اس غلطی ہوئی ہے تو پھر غلطی کا اضالہ کرنے کا کوئی راستہ ہونا چاہیے تو یہ بات ہوئی کہ سیول لا کے کوڈیفیکیشن کے ذریعے ہم انٹرپیٹیشن کرتے ہیں تو پھر اب آجائیے بات انٹرپیٹیشن جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کومن لا میں انٹرپیٹیشن کی بات کی آپ کو یاد ہے ہم نے جب سٹیچوز کی بات کی تو اس مختلف اسطلعہیں ہوتی ہیں جس پہ گہنٹوں کی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس خاص اسطلعہ کی تشریع کیا ہو اور میں نے آپ کو کچھ پیچیدہ مسالوں کے ذریعے بتا ہے جیسے کہ میاں محمد شریف صاحب کی مسال دی کہ کتنی آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ کتنی پیچیدہ گفتگو ہے اور ہم تو اخبار میں ٹی وی آرام سے بیٹھ کر دیں کہ نفحال آ دیں چوری کرنے کے لیے یہ تو کئی سالوں تک یہ مقدمہ چل سکتا اور میں اس پہ کئی سالوں تک بیعث کر سکتا ہوں کہ یہ چوری کے لیے کاؤزیشنل لنک اسٹیبلش نہیں ہوا اور مجھے ادارے تمام ثبوت مہیا کریں جسے پتہ چلے کہ اس جگہ سے مہک سن کے پیسے چوری ہوئے ڈیلڈ کہیں اور ڈیسیپیٹ نہیں ہوئے تو یہ کہیں سالوں کی بیعث ہو سکتی ہے اب اس میں جب ہم کہتے ہیں کہیں سالوں کی بیعث ہوتی ہے تو ایک ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون چیزوں کو دیر سے کر لیتا جس میں ایک عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا مگر اس میں ہاں بہت سارے عدالوں کی نااہلی ہے قانون کی نااہلی نہیں عدالت کی ناہلی نہیں وکیل کی ناہلی ہے انہوں نے گروپس بنائیں انہوں نے گروپوں کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں بحث نہیں کرتے ہیں عدالوں کی ناہلی ہے کہ وہ ثبوت مہیا نہیں کرتے جو کہ عدالت میں ایڈمیسیبل بھی ہوں یعنی کہ وہ ثبوت جو عدالت مان بھی جائے آپ عدالت میں جا کے یہ ثبوت دے کہ میں نے مجرم کو لمحے پا کے مارا ہے اور اس نے کہا ہے میں چوری کی ہے تو یہ تو عدالت نہیں مارا گیا میں نے چوری کی ہے تو چلو میں دھک بنتی ایسے مانے گا نہیں اچھا تو انٹرپیٹیشن انٹرپیٹیشن جا ہوتا ہے جب بھی کوئی ایک اسطلاح کوئی ایک قانون بنتا ہے کوئی ایک پور ہوتا ہے قانون کا لکھا جیسے کہ ہم نے پرائیوٹائزیشن کے قانون میں پڑھا کہ کمپنیاں جب کسی انسان سے مائدہ کریں تو ان کو اچھے ایمان کے ساتھ ایکٹ کرنا پڑتا ہے ان کا جو انسٹومنٹ جو کہ ایک مائدہ ہے ایک کمپنی کا اور ایک بندے کے درمیان وہ مائدہ پڑھتے ہوئے یہ پتہ لگے کہ کمپنی نے اس شخص کو مکمل معلومات مہیہ کی تھی اور اس کے بعد اس سے مائدہ کرنایا تھا اور اس کو اس کے رزق فیکٹر یعنی کہ اس میں آنے والی مسائل مشکلات اس کے فوائد اور اس کے نقصانات سے مکمل آگاہ کیا تھا جب یہ بات مکمل ہو جائے گی تو وہ ایکٹ کرتے ہوئے بات کمپنی کر رہی ہے اچھا پھر اب اس میں ایک اسطلاع آگی گڑ فیت اچھے ایمان کے ساتھ فیت ایمان اچھے ایمان کے ساتھ اب مجھے بتائیے کہ اچھے ایمان کی کوئی باقاعدہ تعریف کی جا سکتی ہے کیونکہ ایمان مختلف صورتحال میں مختلف مانا جائے گا گڑ فیت ایک اور کمپنی یعنی بینک سے لوگ اتانا پڑے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی اسطلاع ہے جس کے اوپر انٹرپیٹیشن کی پوری بحث کی جا سکتی ہے کہ یہ خاص مقدمے میں کس طریقے سے بیان کی جا سکتی ہے یعنی کہ اس کا انگریزی مطلب اب بیمانی ہو گیا ہے اس لیے جب کوئی قانون کی اسطلاع ہوتی ہے تو ہم اس میں کہتے تھے کہ اس میں انگریزی مطلب اس کا اہم نہیں ہے اس میں اس کا قانونی مطلب اہم ہے گڑ کا قانون میں ایک بحث کے بعد ایک مطلب نکالا گیا ہوگا جو پریسیڈن میں لکھا ہوگا اس کے بنیاد پر بحث ہو سکتی ہے اونیسٹی جیسے کہ میں نے آپ کوئی ایمانداری کی مثال دی کہ ایمانداری کے ٹیسٹ ہیں ایسے ہی کوئی شخص اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں ایماندار ہوں یہ تو قانون نہیں مان سکتا وہ ان برے ٹیسٹ کو مکمل کرے گا پھر جا کہ وہ ایماندار ہوگا میں اپنے ملک سے بھاگ کر دوسرے ملک میں گیا ہوا ہوں وہ سیاسی پناہ لی ہوئی آروا میں کہ مجھے جان کو خطرہ ہے میری جان کو خطرہ ہے اور میں مجھے مار دیا جائے گا اب ویل فاؤنڈڈ فیر کا پورا ٹیسٹ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ لتیجہ آغذ کر سکتے کہ واقعی جان کو خضرہ ہے یا نہیں اور اس کی صورتحال میں یعنی یقینی طور پر خطرہ گر کی تعریف اس کی صورتحال جو اس نے کہانی اپنی سنائی ہے کہ میں گجران والا سے گجرات گیا وہاں سے پڑی باؤدین یا جہاں بھی گیا لالا موسا گیا وہاں جیسے کہ لوگ پاکستان میں زیادہ جا کے سیاسی پنائے لیتے ہیں کہ ان کو تحریک تنظیم اور اسے خطرہ ہے تو اس کی ویلیڈیٹی وہ زیادہ ہوتی ہے صرف یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تو اس میں کہ آپ کون سی تنظیم یا ریاست کے کون سے جو ایک چھوٹا سے دو تین الفاظ ہیں مرقب ہم کا ان کی تشریح اس خاص صورتحال میں کیا ہوگی اسی کو ہم کہتے ہیں انٹرپٹیشن اور اب یہ تو میں نے بتائی کہ اسطلاع اسی طرح حکومت ایک قانون بناتی ہے اور قانون میں یہ کہتی ہے کہ میں آج کے بعد تمام اینک پہننے والے لوگوں کے اوپر بیس ارپے ٹیکس لگا لوں گے حکومت کہتی یہ مسال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے ایسا ہوتا نہیں تو آپ اینک پہننے والے آدمی تو کتنی آسان سی بات آپ کہیں اینک پہننے والے آدمی پر ٹیکس ہونا چاہیے اینک کی تعریف ہونی جائیے بہت سار لوگ جو ان کی نظر کمزور ہوتی ہے وہ تو لینس لگاتے ہیں کیا لینس اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کی وضاہہ تو نہیں ضروری ہے کیا اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو فیشنی طور پر اینک لگاتے جنہوں نے کالے چشمے لگائیں ان کا کیا بنے گا بھائی یہ تو ایک جملہ ہے مگر کتنا نام کمل جملہ ہے حالانکہ کتنا آسان جملہ ہے اس کی تشریح ہونا اس کی انٹرپیٹیشن ہونا ضروری ہے اسی لیے انٹرپیٹیشن کا جو سکول ہے سکول ہم کہہ جو دیں جان پر جس میں بہت کی تشریح کی جائے وہ تشریح کی ضروری ہے کہ ہم یہ جانے کے انٹرپیٹیشن کے لیے درست ہے درست ہو کئی بات اب ہم بات کر لیتے تھوڑی سی کانسٹیٹوشن ازم کے اوپر ٹھیک ہے کیونکہ عمر بھائی نے جانا بھی ہے بارہ من ہم ہم جا کریں گے کانسٹیٹوشن ازم کے اوپر بات کانسٹیٹوشن ازم بات کرتے ہم کانسٹیٹوشن ازم ہم نے جیسے کہ مختلف ازم پڑے ہوئے ہیں سوشل ازم مارکسزم ہیمین ازم بہت ساری ازم ہیں اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ تعریف بیان کی اب یہ ہم نے بہت دیٹیل میں سٹڈی نہیں کیا یہ تو پوری پانچ سال کی ڈگری ہے جو بات میں بتا رہا ہوں یہ تو پانچ سال کی ڈگری ہے بھائی مگر کیا ہے کہ میں آپ کو اس کی تعریف دارہ ہوں بڑا تو ورنہ اس ایک لفظ کے اوپر کے کنسٹ کسی آدمی کو اجازت دینا اس پہ کئی دنوں کی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اجازت دینے کا کیا مطلب ہو سکتا ٹھیک مگر یہ جو جتنی بات یہ اس میں اثر پیدا ہوتا ہے پوری گفتگو میں وہ یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ قانون انسانوں کے اوپر جس کا اطلاق ہے یہ واحد راستہ ہے کہ انسانوں کے درمیان میں معاملات کو درست رکھا جا سکتے تو پھر یہ سمجھے کہ مذہبیت کو جنم دے دیتا کہ ہاں قانون بھی انسانوں کے اوپر جو اطلاق کرتا ہے وہ اپنے اصولوں کی بنیاد پر ایک پورا مذہبیت ڈھانچہ رکھتا ہے یہاں سے بیعت شروع جاتی ہے کانسٹیٹوشنل ازم کانسٹیٹوشنل ازم آئیے اس کے تھوڑے سے پیچھے بیک میں جاتے ہیں ہم نے پہلے تو جیسے کہ رام مصر کے بارے میں آپ نے سنا ہو جا اس کے اوپر جو لکھاوٹ ہے دیواروں کے اوپر ہم اس لکھاوٹ کو پڑھ نہیں سکتے وہ کیا لکھاوٹ تو مختلف جو آرکیولوجسٹ ہیں اس مضمون کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ لکھا ہوگا دوسرا کہتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ایک تلافی رائے ہے مگر عیسیٰ علیہ اسلام کی پیدائی سے چار ازار سال پہلے تھیلس پہلا فلسفی تھا جہاں سے ہمارے میں نے جیسے مسادم میں بتایا مگر اس کے پاس کوئی ثبوت موجود یہ میں کہہ رہا ہوں غیر مذہبی بات مذہب کے لیاس سے پیغمبر آئے ہیں ہم نے باتیں کی اور ان کے صحیح موجود میں وہ بات آپ بتا رہا ہوں جو کہ مغربی دنیا میں ہم پڑھتے ہیں کتابوں کتھلس چار ازار بی سی کے پہلا ہمارے پاس فلسفی ہے اس کے بعد ویلونڈیز ہریکلیٹا اس کے بعد سیکرٹیز اس کے آگے طالب علم ٹھیک ہے اس کے طالب علموں میں انٹس تین پاٹو ارسٹوٹل اور پھر اس کے طالب علموں میں ایک طالب علم انٹس تین جو مشہور نہیں ہوا اس کے آگے طالب علم ڈائیجنیز اور زینو جنہوں نے سائنک سکول آف تھاٹ اور سٹائٹ سکول آف تھاٹ کے بنیاد یعنی کہ بات سمجھانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانی سماج اور انسانی تاریخ میں تاریخ جیسے کہ ہمارے ہاں تاریخ ہوتی ہے بادشاہوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے اکبر کی تاریخ ہے جانبیر کی اور انزید کی اور انگیر کی ایسا ہی ہے تو بادشاہوں کی تاریخ ہوتی ہے میری آپ کی تاریخ تو نہیں ہوتی ہماری تو کوئی تاریخ نہیں لکھیا بادشاہوں کی تاریخ لکھی جائے تو دنیا میں تاریخ کی مستلت کتابوں میں بڑی کتابیں جیسے کہ ہم اسلامی تاریخ کتابیں پڑھتے ہیں جہاں پر بادشاہوں کے ساتھ ساتھ تہذیب کی تاریخ بھی ہے کہ کیسے آگے بڑی ایسا ہی ہے ہمارے ہاں سب کانٹینیو میں بادشاہوں کی تاریخ مگر مغربی دنیا میں جیسے کہ سٹوری آف سیولائزیشن ہے تہذیب کی تاریخ اسی طرح اسلامی کچھ تہذیب کی تاریخ کتابیں ہمیں ملتی ہیں جہاں پر بادشاہ تھا کہ تہذیب آگئے ہمیں بڑھ رہی تھے بادشاہوں کبھی جیسے میں ذکر آجاتے ہیں اسی طرح جب تاریخ سے ہمیں یہ بات پتا چلی جو کتابوں کے ذریعے پہنچیں کہ شروع میں جو ریاستے تھی بات اور یہ کانسپٹیشنلزم پر پہنچنے کی ذرا ساتھ رہیے گا تاکہ ہم اس تک پہنچیں یہ بات کہاں سے شروع شروع میں جو ریاستے تھی وہ مذہب کی بنیاد پر بنائی جاتی تھی جتنے پرانے فلسفی ہیں یعنی کہ ایگزسٹینشلزم جان سٹوڈ مل سے پیچھے جتنے فلسفی ہیں انہوں نے رب کے بارے میں کسی نہ کسی طور پر بحث ضرور کی رب کے بارے میں بحث ضرور کی یعنی کہ انسان کے علم کے شروع کے جو آیام تھے چار ہزار بیسی وری بات ہو رہی ہے عیسیٰ اسلام کی پیدای سے پین چار ہزار سال پہلے وری بات اس دوران کوئی بھی فلسفی جو تھا وہ خدا کے بارے میں گفتگو کرنا فلسفے کی بنیاد سمجھتا تھا پھر اس کے بعد جو ریاستے تشکیل ہوئی دنیا میں وہ سب کی سب مذاہب کی بنیاد پر بنی وہ چلتی رہی پھر صلیبی جنگو تک بہت پہنچ گیا کہ مذاہب کی بنیاد پر ریاستے تشکیل ہوئی اور جنگو جدل بھی ہوئی یہ ایک پورا دور چلا اس کے بعد ایک اور دور ہے ہم اس کو صلیبی جنگو کے بعد کے دور کی بات کہہ لیتے ہیں جہاں پر مذہب کی بنیاد پر ریاستے نہیں ریاستے کی بنیاد پر مذہب بننے لگے یعنی کہ ریاستے اتنی مضبوط ہو گئی ان کی جڑے اتنی مضبوط ہو گئی کہ پھر آپ مذہب کا اختلاف کریں تو آپ واجب القتل نہیں ہوتے مگر ریاست کا کرے تو دوسرے دن آپ اٹھا لیے جائے گا یعنی کہ ریاست ایک طاقتور چیز بن گئی وہ آیا مذہب کے اوپر چلتی ہے یا نہیں چلتی یہ ایک الگ بحث ہے مگر ریاست ایک طاقتور چیز بن گئی اسی دوران جب وہ ریاستے اتنی طاقتور ہو گئی مذہب والے دور میں تو چونکہ اخلاقیات والا ایک پوری بحث تھی اس لیے اس دوران کانسٹیوشن ازم کی ضرورت پیش نہیں آئی انسانوں مگر جب بات آگئی کہ ریاستو کی بنیاد پر جنگ اور جدل بھی ہوتا ہے باؤنڈری والز بدلتی ہیں کوئی بھی دنیا کا ملک لے دیجئے کوئی بھی دنیا کا ملک لے دیجئے کوئی بھی دنیا کا ملک اور اس کی تاریخ پڑنا شروع کر لیجئے تو آپ کو اس کا نقشہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں ملنے دے ایسا ہی کوئی بھی ملک وہ کوئی دس ساتھ پہلے کچھ مناؤ گا ایک سو ساتھ پیچھ جائے تو کچھ اور ملک ہوا گا اس سے پیچھ جائے اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی تاریخ میں ایک چیز میں ہمیشہ ارتکا آیا وہ اس کی باؤنڈری تھی اس کی سرحدوں میں اس کی بنیاد پر ایک بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ ریاستوں کے مستقبل میں میں سرحدوں میں ارتکا ہوگا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سرحدیں ایک جیسی پڑی کیونکہ جو ماضی میں ہوا ہے وہ مستقبل میں ہوئی ہوئی ان کے لئے اچھا پھر ریاستیں جب طاقتور ہو گئی تو پھر اس کے بعد ایک نئی بیعت جو ڈائی جنیز کے بعد شروع ہوئی انسانی حقوق کو تحفظ دیا جائے تاکہ ریاستیں اتنی طاقتور نہ ہو جائے کہ وہ انسانوں کے حقوق کو سلط کر یہاں سے بیعت شروع ہی کس کی انسانی حقوق کی اب یہ بحث ہے مذہبی ریاستوں کے بہت کی جب پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہو گئی یعنی کہ جہاں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی بنیاد کو مذہب تھا کتابوں میں تو نہیں لکھا ہوا وہ تو ریاستیں تھی جو دوسرے پر قبضہ کرنا چاہیے تو تب انسانی حقوق کے ڈیکلیریشن بنے تاکہ انسانوں کی زندگیوں کو تحفظ دیا جاسے پھر ریاست نے اپنی عملداری کو انسانوں پر مضبوط کرنے کے لیے جس چیز کا سہارا لیا ہوتا کانسٹیوشن کانو وہ کیا تھا کانو ہم سب کانٹیننٹ برے سگیر کے اندر برطانوی حکمت کے غلام ہیں ایسا ہی مگر ہماری جو غلامی ہے وہ مائدوں سے جسٹیفائید مائدوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے یہ یہ مائدے ہوئے تھے ایسا ہی ہے کینیڈا اور امریکہ دو ممالک جو کہ پہلے سفید فارم لوگوں کی ریاشگاہ نہیں تھے وہ یورپ میں رہتے تھے اور جو شخص جرم کرتا تھا چوری کرتا تھا ڈکیٹی کرتا تھا قتل کرتا تھا اس کو وہ کینیڈا بھیج دیتے تھے کیونکہ وہ ویلی جگہ تھی اور جو شخص مذہبی انتہا پسند تھا اس کو وہ امریکہ بھیج دیتے تھے جس بسنے لگے تو اس کے بعد ایک کمپنی گئے جیسے یہاں پر آئی تھی کون سی کمپنی ایسٹ ایڈیا کمپنی وہاں پر بھی ایک کمپنی گئے اس کا نام تھا ہڈسن بے کمپنی کیا نام تھا ہڈسن بے ہڈسن بے ابھی بھی کمپنی ہے تو یہ آپ لکھ لیں ہڈسن بے ہڈسن بے کمپنی اس نے جا کے لوگوں سے فرق آئیے جو ہم جانوروں کے مختلف جلدیں استعمال کرتے ہیں اپنی جیکٹیں کون بنانے کے لئے ان کا کاروبار شروع کیا وہاں کے بسنیک لوگوں کے ساتھ جو وہاں کے بسنیک لوگ تھے فرس نیشن جن کا بہتے ٹھیک ہے مگر جب ان کے ساتھ شروع کیا تو ان نے کہا کہ اب ظاہر ہے اس وقت تک ریاست میں یہ بیعث شروع ہو گی تھی کہ انسانی حقوق بھی ہوتی تو لہٰذا وہ تو مار تو نہیں سکتے تھے پوری دنیا شور مچانا چلو کر دیتی مسئلے پیدا ہو جاتے پھر انہوں نے کیا کیا کہ جنہی انسانی حقوق کی بیعث آئی انہوں نے ان کے سام مائدے کی یعنی کہ غلامی نے ایک نئی شکل افتیار کر دی پہلے غلامی کی شکل میں کیا تھا بلدو کے لیے ملک پہ قبضہ کیا جو سامنے آیا اس کو مار دے ہو جو نہیں آیا وہ آپ کا غلامی مگر دوسرا طریقہ یہ ہوا کہ آپ نے قابض ہونے کے بعد یا آپ نے وہاں کارو پار کرنے کے بعد یہ کہنا ہے کہ اچھا یہ جو ایریا ہے نا یہ ایریا اس میں میں پچاس اکڑ کا ایریا ہے یا پچاس ہزار اکڑ کا ایریا ہے ایک کمپنی کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک مائدہ کرتے ہیں آج اس مائدے کے مطابق اس میں سے جو مادنیات نکلیں گی وہ ہماری ہیں اور پیسے ہم آپ کو دیں گے جو انہوں نے ایک ایریا لے لیا پھر اس طرح دوسرا ایریا لے لیا وہ ساری چیزیں کسی پہ قابض یا جبر سے نہیں وہ کانسٹوٹوشنل ازم یعنی قانون کے اسلام اطلاق استعمال سے وہ تمام مائدے مارزے وجود ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ٹریٹی ون ٹریٹی ٹو امریکہ کینیڈا میں ہم ان کو کہتے ہیں ٹریٹی ون ٹریٹی ٹو ویسے لوگ ان کو مزاک کے طور پر رسکی ٹریٹیز بھی کہتے ہیں کیونکہ وہاں جو لوگ تھے ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ان میں زمین بیچنی ہے تو جب وہ زمین بیچتے تھے تو وہ ساتھ آسمان بھی بیچتے تھے کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ زمین بھکتی بھی ہے دارہ کوئی بندہ ہے جیسے کہ آج بھی آپ پاکستان کے دور افتادہ کسی اڑاکے میں چند گیا اور کہیں کہ میں تاڑی زمین نہیں ہے تو وہاں پھر کوئی بڑا آدمی اس کو نہیں پچھ لے گا کہ زمین کھنید رہے کی کر رہے ہیں تو اس طرح ایک بندے نے کبھی زمین زندگی میں ان کے ابویداد میں بیچی نہیں ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ زمین بھکتی بھی ہے اور ان کا مذہب کیا تھا وہ زمین کو ماں سمجھتے تھے آسمان کو باپ سمجھتے تھے ان کا مذہب یہ پرشینیٹی کے دور کی بات ہے اس سے پہلے تو ڈینز بات ڈینز لائک ایک اور قانون تھا جو پہلے سے جب ہم کسٹمز کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم ان کا وانین کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان میں تھوڑا تھوڑا کیا تھا جن سے قوانین بعد میں ڈرائب کیے گئے تو ڈینز لائک پرانا قانون تھا جس میں زیادہ تر مذہب جادو کی بنیاد پر چلتا تھا مغرب کے اندر ٹھیک ہے ڈینز لائک ہڈیاں یہ چیزیں چیزیں استعمال کر کے تو قوانین ترطیق دیا جاتے تھے جو بارے میں تو اب یہ بات ہوئی کہ جو مختلف مائدے ہوئے وہ مائدے ہوئے قوانین کے بنیاد آتا ہے اور اس میں پھر جھکڑی کے یہ تمام ریاستے اور پھر غلاوی کے ایک نئے شکل ماں سے وجود میں آتا ہے اب یہاں سے آگے بڑھئے تو ایک نیا دور شروع ہو گیا جہاں پر ریاستے اتنی طاقتور نہیں رہی جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں اس میں مذہب کے بنیاد پر ریاستیں بہت کم ہیں جو موجود ہیں جو ہیں ان کے طریقہ کار مذہب کی بنیاد پر تیع نہیں ہوتے اور نہ ریاستے طاقتور نہیں ہیں میں اور آپ جی دور میں رہ رہے ہیں یہاں پر کمپنیز کی سٹیٹ ہوتی ہے کمپنیز یعنی کہ سعودی ایرابیہ کے ولی اہد اگر اپنے کسی خاص نکتہ نظر میں تبدیلی کریں گے تو اس کا وجہ ایک انٹرسٹ ہوگا جس سے آگے اکنومک طور پر معاشی طور پر فائدہ ہونے والا ہے پاکستان کے وزیراعظم چائنہ گئے ہیں تو چائنہ کے وزیراعظم سے ملنا ضروری نہیں ہے وہاں جو کمپنیوں کے ہیڈز ہیں ان سے ملیں گے جب چائنہ کے وزیراعظم آئیں گے تو پاکستان کے وزیراعظم سے ملنے کے بعد دفتر خارجہ سے نہیں ملیں گے میاں منشاہ سے ملیں گے جو کہ ایک امیر آدمی ہے گمبریوں کے مالک ہیں نور الدین فراستہ یورپالی گروپ آف انڈسٹریز کے مالک ہیں ان سے ملیں گے ان سے پوچھیں گے کہ کاروبار کے کیا طریقہ کار چل رہے ہیں یہ ملک میں اور اس کے مطابق سرماہے کاری کی جا سکتی ہے اسی طرح مغربی دنیا کے بھی وزر ممالک ان کمپنیوں کے اوپر ٹکے ہوئے جب ان کی یہ ساری چیزوں کا اطلاع ایک ریاست میں ہوگا اور ایک شخص کو کس طریقے سے اپنے نظام کے تابع جلانا ہے تو اس کے اوپر ایک نظام کار فرما ہوگا جس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا جائے گا اور اس کو کہتے ہیں ہم کانسٹیٹوشنیز اب ہم بات پہ پہنچیں کہ کس طرح بات تدریج ارتکا پذیر ہوتے ہوئے مذہبی کانسٹیٹوشن سے ہم سٹیٹ بیس کانسٹیٹوشن پہ آئے پھر سٹیٹ بیس کانسٹیٹوشن سے ہم آئے انٹریسٹ بیس کانسٹیٹوشن ہم کس کانسٹیٹوشن کہیں انٹریسٹ بیس کانسٹیٹوشن جہاں پر ریاستیں اب اپنی مرضی سے قوانین ترتیب نہیں دے سکتی ان کو پہلے بہت ساری کمپنیوں سے مشورہ کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ کیا کہیں گے ہم اپنا سرمایہ اٹھایا اور کل یہاں سے چلے بنگلہ دیش پھر پوری ریاست مفلوج اڑھاتی ہے کیونکہ ریاست میں اپنے نظم و نس کو چلانے کے لیے پیسو کی ضرورت ہے تو اب سرمایہ دارانہ دور ہے یعنی کہ اب دور ہے کمپنیز کا بڑی کمپنیز کا اور وہ ہر دو طریقے سے قوانین کے اوپر اپنے آپ کو انفلوینس اپنا دباؤ رکھتی ہیں یعنی کہ پاکستان میں فرض کیجئے مسال کے طور پر پاکستان کے اندر لیبر لوہ ہے مزدوروں کے حقوق کے قوانین اس میں کم سے کم اجرت جو ہے پندرہ ہزار ہے پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار اچھا پھر چائل لیبر کے مسائل ہیں مگر اس میں بہت سارے ادارے ہیں جو کہ اس قانون کی عملداری کے لیے کام سے انجام تو نہیں دے آپ کو پاکستان میں جو چیز بناتے ہیں وہ عالمی منڈی میں سستی اس لیے نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو سستا بیج رہے ہیں اس لیے کہ آپ بہت سرے لوگوں کے حقوق کو پاؤں تلے روندتے ہیں جن سے آپ کو منافع ملنا ہے ایسا ہی ہے ایک بچہ چھوٹا جس کی عمر نہیں ہے کام کرنے کی اس کو فیکٹری میں کام پر رکھا جاتا ہے کیونکہ کہاں یہ جاتا ہے کہ گھر میں ہوگا تو ملے میں پھرے گا مکھا ہوگا تو یہاں روجی شوٹی بھی کھا لے گا ذات کو کام بھی کر دے اور کام میں اس کی عجرت ہوتی ہے کتنی ہزار پیار پندرہ ہزار پیار اتنا اور دوسری جانب سے وہ جو کام سر انجام دے رہا اس کی عجرت کتنی پندرہ ہزار پیار تو وہ جو پندرہ سو سے پندرہ ہزار کا ڈیفرنس ہے فاصلہ ہے یہ کیا ہے یہ اس کاروباری آدمی کا پروفٹ یہ اس کو پروفٹ مل رہا ہے یہی پروفٹ وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پھر بیشتا ہے تو سوچئے آپ پاکستان کے اندر کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے بنا دیا جائیں جو مزدوروں کے حقوق کے قوانین کو لاغو کرنے کے لیے سختی کا مظاہرہ کریں تو آپ بنا سکتے ہیں نہیں اگر آپ بنائیں گے تو کاروباری طبقہ آپ سے ناراض ہو جائے اور کاروباری طبقہ آپ سے ناراض ہو گیا تو آپ کی اکانومی کو نقصان پہنچے گا لہٰذا یہ چیزیں ساری ٹرکر ڈاؤن افیکٹ جس کو بہتے ہیں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اوپر سے شروع ہوتی ہے تو نیچے تک پہنچ کرتے ہیں لہٰذا آپ اس کے اطلاق کے دوران بہت ساری لوگوں کا خیال رکھتے ہیں جو آپ کے حکومت کے بیسک سٹیک ہورڈرز ہوتے ہیں سٹیک ہورڈر کا ناصل استعمال اچھا یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چروہ یہ جو ڈپلومیسی ہے یہ جو قوانین کے ذریعے ڈپلومیسی کو نافذ کیا جاتا ہے یا جو ڈپلومیسی وے میں دوسرے ممالک کے ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کی جاتے ہیں اس میں بہت سی استلائیں ہوتی ہیں سٹیک ہورڈر کا ناصل استعمال ہوتا ہے آپ ڈپلومیسی جب بھی کرتے ہیں آپ کو ڈپلومیسی ایجنٹ چاہیے ہوتے ہیں لابنگ کمپنیز چاہیے ہوتی ہیں ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ پاکستان جاتا اقوام متعدل وہاں گیا ہمارا زیرعظم تقریر کر کے آ گیا ٹی وی میں ولے ولے ہو گئی بات ختم ہو گئی اتنی بات ہوتی ہے مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس زیرعظم کی ایک تقریر کے لیے کتنی کمپنیوں کو پیسے دیئے کمپنیوں کو ران کروا دیں اقوام متعدل جا کے زیرعظم تقریر کر دیئے کمپنیوں کو پیسے مل گئے وہ کمپنییں ہیں لابنگ کمپنی بین الاقوامی تعلقات عامہ میں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کانسٹیوشنل ازم کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ قوانین کا ایک تو ہم نے بڑا ملکی سطح پر پڑھ لیا اب ہم بین الاقوامی سطح پر پڑھ لیا تاکہ ہم اس کے بعد انسانی حقوق پر چھلانگ لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا ہوا رہے وہ کتنے بل ہیں دنیا تو ڈپلومیٹک جو راستے ہیں دنیا میں تعلقات عامہ میں بہت ساری کمپنیاں ہیں ان کا کام ہوتا ہے لابنگ کرنا لاؤ فرمز ہوتی ہیں انٹرنیشنل ہوتی ہیں وہاں پر ہائر کیا جاتا ہے انہاں پیسے دیے جاتا ہے وہ آپ سے پیسے لے کے کرتی کیا ہے جب آپ دورے پر جاتے ہیں تو انہوں نے آگے وہ ساری کمپنیوں سے بات چیتوں کی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کی ان سے میٹنگ کرواتے ہیں پھر آپ اگر ان سے مائدے کرنا چاہتے ہیں تو ان مائدوں کے درمیان میں سالسی کا کردار ادا کرتے ہیں آپ جب آئی ایم ایف سے کرزہ لیتے ہیں تو اتنی بات نہیں ہوتی کہ آپ نے آئی ایم ایف کو فون کیا اور اسے کرزہ لیتے ہیں اس کے درمیان میں بہت ساری کمپنیاں انوارڈ ہوتی ہیں لابنگ فرمز ہوتی ہیں جنہوں نے آپ کے کرزے کے لیے راہ امار کرنی ہے گرینٹرز کو تلاش کرنی ہے ان سب کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں آپ ہودار لیں نہ لیں ان کی دکان تو بند جائے گی اگر آپ نے ہودار لنا بند کر دی تو پھر آپ کو ہودار دلواتے ہیں وہ اچھے طریقے سے اسی طرح آپ جب کسی دوسرے مرکو جاتے ہیں جیسے کہ چائنہ میں آپ کہیں تو چائنہ میں آپ کے دفتریں خارجا گیا ہوتا بس ای بات نہیں چائنہ میں جو ایک بڑی بزنس کمیونٹی ہے اس کمیونٹی کو انگیج کرنے کے لیے بہت سارے ڈپلومیٹس پرائیویٹ ڈپلومیٹس اور لابینگ فرن جو ہوتی ہیں وہ انوالڈ ہوئی ہیں جنہوں نے آپ کی یہ میٹنگز آپ کے ان کے درمیان میں جو مائدے پر ان مائدوں کی تحریر اور ان میں قلیدی کے ادار دا کیا ہوگا یعنی کہ یہ جو ممالک کے درمیان میں تعلقات کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ اتنا مشکل اور پیچیدہ ہے جس میں یوں لگتا ہے کہ ہزاروں لوگ منافع بکشی کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور تعلق آپ نے صرف ان کو فون کر کے یہ کہنا ہے کہ آج کے بعد میں اور آپ دوست بس مگر اس میں بہت ساری کمپنیوں کو فہائی تھے جیسے کہ اگر آپ انڈیا سے تعلقات اچھے کرتے ہیں تو آپ کے انپورٹ ایکسپورٹ کی بڑی بڑی کمپنیز اس سے منافع حاصل کر سکتی ہیں اور اگر آپ کوئی چیز پاکستان میں پیدا کر رہے ہیں اور آپ نے انڈیا سے تعلقات اچھی کر کے انہوں سے منگوانا شروع کر دی تو آپ کی وہ کمپنیاں بیٹھ جائیں گے سمجھ جائیں آپ کو پھر وہ کیا کہیں گے کہ ابھی نہ تعلقات درست کریں ہمارا کام چل رہا ہے اس سارے میکنزم کو ڈانلڈ ٹرمپ کے دوران لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے دیکھا اور پھر ہم اس قانون کو کہتے ہیں پروٹیکشنسٹ پولیسی کیا کہتے ہیں جیسے پروٹیکشن ہوتا ہے پروٹیکشنسٹ جیسے ہوتا ہے فاشسٹ سوشلسٹ اس طرح ہوتا ہے پروٹیکشنسٹ پروٹیکشنسٹ کون ہوتا ہے جو اپنے ملک کے اندر ان قوانین کو لاغو کر دے جس سے لوکل مارکٹ لوکل جو منیفیکچرر ہے جو بنانے والا ہے جرسیاں کپڑے بنانے والا ہے اس کو فائدہ بہنچیں یعنی کہ اگر میں پاکستان کے ہمارے وزیراعظم صاحب آج ایک پالیسی بنانے کہ پاکستان کے اندر بننے والی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ اشیاء جو پاکستان میں بن رہی ہیں انہی کے مقابلے میں اگر اشیاء چائنہ سے منگوائی جائیں گی تو ان پر ڈبل ٹیکس پڑے گا اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جو لوکل بندہ مارکٹ میں بیٹھا ہوگا وہ اپنی چیزیں سستی بیج سکتا اس کو ہم کہیں گے کیا پروٹیکشنسٹ پالیسی اور یہ جو قانون ہوگا یہ اس ملک کی داخلی مارکٹ کو تحفظ دینے کے لیے ہم اسے کہیں گے پروٹیکشنس پالیس سمجھ آئیے گویا بات اب اس بات کا کانسٹوشنلزم کا لبے لباب نکالتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے بینل اقوامی سطح ملکوں کی تاریخ اپنے ملکی بانڈری وال کی تحفظ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات تھی بینل اقوامی تعلقات خطے کی صورتحال ان تمام چیزوں کے اندر بھی قوانین کے اطلاق اور ان کی عملداری کو دیکھا تو یہ پوری ایک میکنزم ہے کہ قانون باقاعدہ ایک مذہب کی شکل اختیار کر جاتا رہی ہے لیکن اس کے اطلاق کے بغیر آپ کا خطے کی اندر جینا مشکل ہے محال ہے آپ کا مستقبل کا کوئی راستہ نہیں ہے اچھا پھر بینل اقوامی اور بھی مائدے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم بینل اقوامی مائدے نیوکلئر پولیفریشن یہ جو ایٹومی دماکش ماکی ہم کرتے ہیں ہم اس کی بہت سارے مائدوں کا حصہ ہے کہ ہم یہ جو ٹکنالوجیاں کسی اور کو نہیں دیں گے ہمارا مائدہ ہے اسی طرح بہت سارے مائدے ہوتے ہیں جیسے کہ افغانستان پہ امریکہ کا جو حملہ تھا اس میں امریکہ اکیلہ نہیں تھا اس میں تو نیٹو کی اپوائج تھی اب وہ نیٹو کیا ہے وہ بہت سارے ممالک نے مل کر ایک کمیٹی بنائی گی ہے کہ جب کوئی بندواشی کرے گا ہم اس کو جا کے ماریں گے اور اس کو مارنے کے لیے ہماری اتنی اتنی فوج آیا کرے گی اور اس کے اوپر ان نے ایک مائدہ دیا ہوا ہے وہ ایک پورا کانونی مسبدہ ہے اس مسبدے کی بنیار پر جو بھی کوئی ملک مسئلہ کرتا ہے اس کے نیٹو کے سامنے لے جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے سارے ڈسکس کرتے ہیں اس نے یہ یہ کچھ کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے مائدے میں کیا کیا لکھا ہوا ہے جو یہ کرے گا ایسے کرے گا کسی دہشتگرد کو پناہ دے گا وہ دہشتگرد کی تعریف ہم نے جو بیان کیا ہوئی یہ ہے اس کی انٹرپیٹیشن کیا وہاں پر بھی پوری بحث وہاں پر بھی پوری بحث تو یعنی کہ عالمی سطح پر ہماری ناکامیوں کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان تمام گفتگو اور بحثوں کا حصہ بھی نہیں ہیں جس کے نتیجے میں ہم کوئی کسی بھی اپنے خلاف ہونے والی حرزہ زرائی کو روک سکتے ہیں ہم اس بحث کا حصہ نہیں ہوتے ہیں تو لہذا کانسٹیوشنلیزن کے کانسٹیوشن کے یعنی قوانین کے اور پھر قوانین جو ملکی سطح پر قوانین پھر جو بین الاقوامی سطح پر اس میں ابھی ہم نے انسانی حقوق کی بات نہیں کی اس میں صرف ایک ڈیکلیریشن نہیں ہے ہر خطے کے اپنے انسانی حقوق وہ ایک پوری ایک الگ بحث ہے مگر ابھی ہم بات کر رہے ہیں کانسٹیوشنلیزن میں کونسی ایک تو ملکی سطح اور دوسرا ڈپلومیٹک سطح ریاستوں کے درمیان میں بھی قوانین ہیں ریاستوں کے درمیان میں ایک ہومنٹیرین لاغ کا بھی قانون ہے وہ کیا جس کے اوپر ہم نے سائن کیا ہوئے اقوام متعدہ کا ممبر بننے کے بعد ہم بہت سارے چیزوں کے خواب خواب ممبر ہوتے ہم نے سائن کی ہوتے یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ملکی سطح پر کہ ہم کون کونسی مجبوریوں میں بندے ہوئے یہاں قانون بنا رہے ہیں مگر ہم وہ مجبوریوں کا حصہ تو ان میں ایک آتا ہے ہومنٹیرین لاغ یعنی کہ اگر ہم نے انڈیا سے پدانہ خاصتہ کوئی جنگ کر لی اس جنگ کے دوران ایک قانون کا اطلاق ہوگا اس جنگ کے دوران قانون کا اطلاق ہوگا یہ قانون جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے سے پتا ہوگا آپ کہیں گے اچھا یہ تو انہیں پڑھا ہے یہ تو انہیں سنت کی کتابوں میں پڑھا ہے اسلام کی کتابوں پڑھا ہے وہ کیا کہ آپ جنگ کے دوران کہیں بھی حملہ کریں گے تو کھیتی باری کو نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ خواتین اور بچوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے آپ بڑے لوگ کو نہیں مانیں گے پھر آپ جہاں پر حملہ کریں گے وہاں پر آپ خواتین کی آورو روٹنے کا حملہ نہیں کریں گے آپ ان کی عمارتوں کو نقصان نہیں بنچائیں گے ٹھیک ہوگی بات اچھا جب عمارتوں کو نقصان نہیں یہ نہیں بنچائیں گے تو ایک سوال آپ کے ذہن میں پردہ ہو کہ بہت سارے مغربی ممالک نے عراق کا افغانستان کی زمین الڈ پھر کر کارٹر بمی کر تو پھر یہ کیا ہوتا ہے اب جہاں ایک قانون ہے تو میں نے آپ کو کیا سمجھایا وہاں اسطلائیں ہوتی ہیں یہاں اسطلائیں ہوتی ہیں وہاں انٹرپیٹیشن ہوتی ہیں وہاں تعریف ہوتی ہے یہ الفاظوں کا سارا الڈ پھر ہے جس الڈ پھر میں کسی ایک لفظ سے کوئی نیا لفظ نکالا جاتا ہے تو جب وہ کارٹر بمی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس شخص کو نشانہ بنانے کے لیے بوم پھینکا جاتا ہے اور جو ان کے لوگ مرتے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں وہ کلیٹرل ڈیمیج ہے یعنی کہ ہم نے ان کو نہیں مارا ہم انسانی حقوق کے ویمنٹیرین لعا کے مطابق اسی شخص کو مار رہے تھے بم پھٹنے سے وہ خود ہی مار گیا سائیڈ پہ اس کو کہتے ہیں کلیٹرل ڈیمیج سائیڈ پہ خود ہی مار گیا ہم نے تو نہیں مارا ہم نے تو بندہ وہی مار رہے تھے یوں ہم نے پینل اقوامی سطح پر بھی اسطلاعوں کے استعمال اور ان کے اُلٹ پھیر کو سمجھنے کی کوشش کی میرا خیال ہے آج میں اتنا ہی کرتے ہیں اور یہاں سے آگے ہم آج انسانی حقوق کو شروع کریں گے اور پھر آگے جو ہم نے تین اور حصے ہیں ان کو پورا کریں گے ابھی آپ یہ کر لیجئے صرف کہ مجھ سے سوال پوچھئے جو آج باتیں ہوئی ہیں ان کے مطلب زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل